سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ دیکھئے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو لے کے ایک بڑا ہی سنسٹیف مدہ اٹھایا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود پرائیویٹ سکول کا ایک سٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پرائیویٹ سکول میں ایڈوکیشن کا جو ستر تھا وہ بہت ہی ہائی تھا دیکھئے جب بھی ایڈوکیشن سسٹم کی لے کر بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہمارا جو سرکاری سکول کا جو سسٹم ہے سرکاری ایڈوکیشن جہاں ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں تک جو محروم رہ جاتے ہیں اس ایڈوکیشن کو لے کر اور جو پرائیویٹ ایک جو آج کل کا ایک بہت بڑا ہی زیادہ ٹرنڈ بن چکا ہے کہ پرائیویٹ ایڈوکیشن جو ہمارے سکول ہیں اکیڈمک ایڈوکیشن کو لے کر اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں سرکاری سکول اگر اگر ایک کمپیٹیشن کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے سرکاری سکول ہی نہ کہیں بہت پچھڑے اس سسٹم میں مجھے لگتا ہے کہ نظر آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سکول کی ایڈوکیشن کو لے کر اگر بچوں سے کہیں پر بات کی جائے آپ فرس کلاس سے لے کر ٹینتھ کلاس تک اگر سرکاری سکول کے بچوں سے بات کریں اور فرس کلاس سے لے کر اگر فپ کلاس اگر اکیڈمیک ایڈوکیشن کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ڈیفرنس نظر آئے گا دیکھئے ایڈوکیشن سسٹم کو لے کر ایک بہت بڑا پورے دیش میں ایک دھندہ بن چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لے کر ایڈوکیشن کو بھیجنے کی یہ جو پرسات چل چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کہیں ہمارے جو ایڈوکیشن سسٹم کی بہت بڑی کامیہ رہی ہیں دیکھئے ایک آدمی پوری ساری محنت کرتا ہے پوری عمر وہ ایم اے ایم ایس سی پی ایڈی کرتا ہے تب جا کر وہ سرکاری سکول کا ایک ہمارا ٹیچر لگتا ہے پروفیسر لگتا ہے یا لیکچر لگتا ہے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہی بہترین طریقے سے ہوتی ہے ہمارا ایک بورڈ ہے جس کی سیلیکشن کرتا ہے اور ویل ایڈوکیٹڈ جو تیچر ہوتے ہیں انہی کو لیا جاتا ہے تاں کہ وہ ہماری سسٹم کو آگے دیش کی ترقی کو آگے بڑھا سکیں مگر کہیں نہ کہیں اگر گھرون ریالٹی کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں سرکاری سکول کا اگر ریزلٹ آپ نکالیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچے جو بہت محروم رہ جاتے ہیں اس سسٹم کو لے کر دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سکول کو اگر اگر بات کی جائے تو آج سرکاری سکول ان لوگوں کے لیے بن چکا ہے کہ جو پچھڑے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یا جن کے پاس source of income نہیں ہے وہی لوگ آج سرکاری سکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف بات کی جائے وہ جو سرکاری سکول میں ایک ٹیچر لگا ہوا ہے جس کی چالیس سے پچاس یا ساٹھ ہزار وہ اپنے بچوں کو جو پرائیویٹ سکول میں دے رہا ہے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ سرکاری سکول کا ٹیچر ایک اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی سارا سال وہ اگر گورنمنٹ امپلائی ہو کر گورنمنٹ کے ایک ازانے سے جو پی لے رہا ہے پیسے لے رہا ہے تو ایک طرف وہ اپنے سکول کا اگر سسٹم دے جس سکول میں لگا ہوا اور ایک طرف وہ اس سسٹم کو دیکھے جس نے وہاں جہاں اس نے اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس چیز کو لے کر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جائے اور اس کے اوپر ایک اچھی سی پالسی بنائی جائے بننی بھی چاہیے کیونکہ سرکاری سکول کا اگر ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہا ہے اس کا مطلب ہو جائے اسے بھی یہ سمجھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر ایک اچھا سا قانون بننا چاہیے سب سے پہلے کمپلسری ہونا چاہیے اگر دہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر ایک ڈیپٹی کمیشنر ہے اگر اس کا بچہ کسی سرکاری سکول میں پڑھے گا تو نیچرلی اس سے یہ ہوگا کہ جو وہاں سکول کا جو سسٹم ہے وہ کہیں ہے کہ سدر سکتا ہے تو اگر ڈیپٹی کمیشنر اگر ہمارے پونچ گا اگر سر پرائیویٹ اکیڈمی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور خود وہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے اس میں ہی آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ میرا بچہ سرکاری سکول کے قابل نہیں ہے یا سرکار سرکاری سکول میں جو ایڈیوکیشن ہوں وہ میرے بچوں کے قابل نہیں ہے اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں جو ایڈیوکیشن کا در ہے جو ستر ہے میں ساں جو لیول جو بچوں تک ملنا چاہیے تھا وہ کہیں نہ ہے کم ہو چکا ہے اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ سرکاری سکول اور پرائیویٹ سکول کے اگر بات کریں میرے خود کے بچے جو ہیں وہ اکیڈمی میں پڑھتے ہیں وہ آج کل اکیڈمی والوں نے بھی ایک بہت بڑا دندہ ہمارے پونچ کے بہت ساری اکیڈمی سے وہ بچوں کو حراسمنٹ کرتی ہیں دیکھیں بہت زیادہ ایکسٹرا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایڈیوکیشن ڈبارٹمنٹ کو بڑے سکت قدم اٹھانے چاہیے تھے پچھلے سال آج سے دو تین سال پہلے ایک سینٹر سے پاس ہوا تھا کہ بچوں کا بیک کا ویڈ کیا جائے کیا اس میں اس میں کتابیں کتنی ہیں اس کو کتابوں کا باہر وہ اٹھا بھی سا جائے دہیے نرسری جونئر یا اب فس کلاس کی اگر بات کی جائے تو بہت بڑا سلیبس لگ چکا ہے اور بہت بڑا جو دندہ میں دندے کی بات کروں جو پرائیویٹ اکیڈمی سے وہ اپنی منمانی سے فی لے رہی ہیں کسی اکیڈمی میں بارہ سو فی ہے کسی میں پندرہ سو کسی میں مہینے کی دوہزار فی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ گھری بات میں یہ یہ ڈھر کے چلتا ہے اور یہ اس کو بچے کو جو ایڈیوکیشن چاہیے وہ سرکاری سکول میں دینے کی کوشش کرتا ہے پرائیویٹ اکیڈمی میں نہیں مل سکتے تو پرائیویٹ اکیڈمی والے بھی اب اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے بچوں ہیں ان کے پیرنٹس کو تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ جو یونیفارم کھری دیں گے جو اس کے لیے شوز کھری دیں جو اس کے لیے کافی پینسل کھری دیں وہ ہماری اکیڈمی کے اندر ہے شاپ ہے جہاں ہم نے کوئی شاپ کھلی ہے ہم بھی ہی جا کر آپ خریدیں یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج مجھے سمجھتا ہے کہ ہمیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج بن چکا ہے کہ ایڈیوکیشن کو بیچنا تو انہوں نے ایڈیوکیشن بیچ ہی تھی اب وہ لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی حراس کرنا شروع کر دی ہے اگر آپ نے دوسری دکان سے یونی فارم لی تو آپ کے بچوں کا انٹرنی ہونے دیں گے دوسری دکان سے کافی پینسل دیں گے ایک پینسل ہے جو دس روپے کی ہے یا پانچ روپے کی پینسل ہے وہی اگر آپ کسی اکیڈمی کی دکان سے لیں وہ بھی سر روپے کی دیتے ہیں جو کافی کا ریٹ اپر باہر سے لیتے ہیں دس روپے کی تو وہ ان کے اوپر کے خالی کے اپنی اکیڈمی کا نام لکھوا کے وہی کافی آپ پچاس روپے میں کرید رہے ہیں اب اس چیز کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جتنے بھی ڈسٹرک ہیں جو میں عام طور پر ہمارے پونچ کی بات کروں گا کہ میں آپ کے میڈیا کے مادم سے ہی ہماری ہائیو آتورٹیز اور ہمارے ال جی صاحب تک میں ضرور کو اچانا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو دیکھا جائے ہمارا جو ایریا ہے ہمارا پونچ کو اگر دیکھا جائے تو سیمٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ایریا ہے فار فلنگ ایریا ہے یہاں کے لوگ بڑے گریب لوگ ہیں تو یہاں جو ایجوکیشن کا سسٹم کا اگر گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ٹیچر میں کمی ہے ٹیچر میں کوئی کمی نہیں ہے جو سسٹم بن چکا ہے ہمارے جو پرائیویٹ اکیڈمی اور گورمنٹ اکیڈمی کا وہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس میں وہ جان نہیں ہے یہ مرنے والا وینٹی لیٹر پر سسٹم رہے چکا ہے ایک ٹیچر ہائیلی کوالیفائیڈ ام میں امیسی ہے مگر اس کے سکول کا اگر ریزلٹ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں کہ پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ دوسری طرف آپ اکیڈمی میں چلیں ایک ٹیچر لگا ہوا ہے ٹین پاس یا ٹولت پاس ہوتا ہے وہاں کی ایجوکیشن کا سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہے اگر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ بچے اچھے مارکس لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک سسٹم اچھا بن چکا ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیسیبلنٹ کو منٹین کر کے رکھاؤ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر سرکار کہیں نہ کہیں ایک اچھا قدم اٹھائی گئی اور میں آپ کے ترو ہمارے ایل جی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے بہت سارے سکول ہیں جن کی اپگریشن نہیں ہوئی ہے دیکھئے ایک سکول میں دس یا بارہ بچے ہیں اس میں ٹیچر پانچ ہیں اب وہ پڑھائیں گے بچے بھی نہیں ہیں تو پڑھانے کے سسٹم کیا ہے اس سکول کو چلانے کا اس ایڈیوکیشن سسٹم کو اپگریڈ کریں تاکہ اس سکول کی اب سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل بن چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیچر کے پاس بھی کمپیوٹر ہونا چاہیے کلاس روم میں اچھے کمپیوٹر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو گریب کا بچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھی سے اچھی ایڈیوکیشن لے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کے اوپر آپ کو سکھ سے سکھ کاروائی کرنی چاہیے ہیں ضروری ہو چکی ہے یہ جو فی ہر سال ایک اکیڈمی میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی فی بھیس زار یا تیس زار اور میں آپ کو بتا دوں کئی بار ہمیں بھی سننے میں شکایت ملتی ہے پیرنٹس کی کہ ہم نے فلان سکول کو اس سکول کو اپروچ کی وہ ہمارے بچوں کو وہاں انہوں نے ایڈمیشن دینے سے انکار کر لیا کہ ان کے پاس بچے آگے بہت زیادہ ہیں اور وہ بیکڈور سے جب لیتے ہیں تو پچاس زیادہ ساٹھ سار پہ ایکسرا فیز لے کر ان کی ایڈمیشن کرتے ہیں یہ چیز جو ہے پرائیویٹ اکیڈمی کی میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیبٹنگ مشن پہنچ میں بھی ایک نئے ہمارے ڈیبٹنگ مشن آئے ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ایڈیوکیشن کے جتنے اعلی آدھی کاری ہیں ان کو بلا کے جتنی بھی اکیڈمی ان کے اوپر لگام نہ لگائی جائی تو میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سسٹم میں یہ ایڈیوکیشن جو بن چکی ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک گریب آدمی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکیڈمی میں پڑھانا تو بڑے دور کی بات ہے تو سرکاری سکول کا وہ سسٹم ہی نہیں رہا اتنا اس لیول کی ایڈیوکیشن نہیں رہی آج سے بھیس سال پیچھے پیچھے چلے جائے ہیں اگر آپ تو اکیڈمی ہوتی ہی نہیں یہ اس وقت درواز ہی نہیں تھا آج جو ہے میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گورنمنٹ سکول کا جو سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں گھراب ہو چکا ہے ہاں یہ جیسے آپ نے کہا کہ سرکاری سکول کا جو ٹیچر ہے وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ٹیچر ہوتا ہے اور جو پرائیویٹ اکیڈمی میں ٹیمتھ ٹولتھ یا منمم گریجویشن لیول کا ٹیچر ہوتا ہے اور سرکاری سکول کی ایڈیوکیشن سسٹم اور پرائیویٹ اکیڈمی کی ایڈیوکیشن سسٹم میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے تو اسے بڑی بات ہے آج جو یوگ ہے وہ ڈیجیٹل یوگ ہو چکا ہے دیکھئے یہاں ایک میں آپ کو کھل کے بات کروں کہ اب بہت سارے ٹیچر ہیں وہ جو فارفلنگ ایریاز میں انہوں نے اپنی اٹیجمنٹ کروا چکے ہیں بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں وہ پہنچ نہیں سکتے وہ دور دراز کے ایریے تھے دیکھئے میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا ایک وقت تھا ہمارے جمعہ کشمیر میں ریبرت تعلیم نام کی ایک سکیم تھی تو وہ تھا کہ جو گاؤں کا بچہ ہے ٹینتھ یا ٹولتھ یا گریجویٹ ہوتا تھا وہ نیرسٹ سکول کو وہاں اس کو ایمپلائی دی جاتی تھی اس کو نوکری دی جاتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے سکول اپنے گاؤں میں وہ اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہمارے سیٹی کا ٹیچر یہاں سے یا منڈی یا لورن اوپر لگا دیں وہ کب جائے گا کب سکول کھولے گا کب سکول میں وہ ایجوکیشن دے گا اور کب وہاں سے گھر آئے گا یہ جو سسٹم ہے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز میں کوئی کمی نہیں ہے مگر جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو اس وقت ہمارا وہ کہیں نہ کہیں لو لیبل کا ہو چکا ہے تو میں یہ ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کے تھوکے میڈیا کے مادم سے یہ ہمارے علا عدی کاریوں تک یہ ضرور ویڈیو شیئر ہوگی کہ آپ نے سسٹم کو اب چینج کر رہا ہے سرکاری سکول کا جو سسٹم ہے اس کو جب تک آپ پرائیویڈ کے ساتھ نہیں کریں گے اس لیبل کا آپ نہیں بنائیں گے تو ہمارا سرکاری سکول تو آنے والے میں سمجھتا ہوں دس سال یا بیس سال کے بعد یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا لوگ بچے پڑھائیں گے نہیں ہمارا کتنا کروڑوں روپے کا روینیو جو ہے میں سمجھتا ہوں گے سرکاری سکول سے نکلتا ہے ایک ایک ٹیچر کی ساٹھ ستر ہزار تک پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹر جو جتہیں بھی ہیں ان کی پے ایک ایک لاکر پہ ہوتی ہے اور کیا وہ ایک لاکر پہ پے دینے یا ساتھ ستر ہزار پے دینے سے کیا وہ انپوٹ بھی ہمیں کوئی مل رہی ہے سرکاری سکول میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ایک طرف ایک گریجویٹ بندہ اور پانچ ہزار یا دس ہزار کی نوکری کرنے والا وہاں اس اکیڈمی کا سسٹم دیکھئے ہائی لیول کا سسٹم بنا چکے ہیں وہ اپنا ایک اچھا ڈیسیپلن منٹین کرتے ہیں اور ایک طرف ہمارا سرکاری سکول کا ٹیچر ہے جو لاکر پہ پہ لے رہا ہے تو وہاں کی سسٹم میں سمجھتا ہوں بہت گڑ بڑی رہتی ہے ہماری سسٹم کی اس چیز کو گرون لیول پہ جب تک میں سمجھتا ہوں پیپر ورک میں تو ہمارے سرکاری سکول بہت آگے ہیں بہت زیادہ ہمارے سمون انہوں نے اپنے پیپر ورک میں اپنے خود کو رکھا ہوا ہے تو جو گرون ریالٹی میں اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج گریب کے بچے کو ایڈیوکیشن جو رائٹو ایڈیوکیشن ہمارا سمیدان ہمیں دیتا ہے وہ کہیں نا کہیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ گریب کا بچہ بھی آج ایک اچھی ایڈیوکیشن لینے سے ڈھر رہا ہے اور نہیں مل رہی مل ہی نہیں رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر ایک سک سے سک کانون ضرور بننا چاہیے